بسم اللہ سناب الالدہ قبری مسفلہ کے سامنے مکہ گستوہ بھی یہاں پہ اٹھا ہے اور نو سو میٹر کے قریب ہے یہ شہرہ برین خلیل ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ مرہ ہوتل ہے بسرات الخلیل یہ بھی گلے پیکج کا ہوتل ہے سنابل کے ساتھ کا پس اگلی کا فرق ہے یہ بسرات الخلیل سنابل سے بڑا ہوتل ہے اور ایکانومی سٹینڈر کے ہوتل ہے لیکن اچھے خفیرات پیارے سافتر ہوتل ہیں یہ آگیا شہرہ برین خلیل روڈ ہندک فلسطین یہ ہندک فلسطین ہوتل بڑا مشہور ہوتل ہے اور اور وہ آگیا کلاک ٹاور یہ آگیا کلاک ٹاور اور اس کے کلاک ٹاور کی بیچھے حرم شیف کی مارت ہے یہ جو آپ کو بس مرتی نظر آ رہی ہے براون اور یلو اس سے آگے کھوٹر چوک ہے اور وہاں پہ ہمارے مرکزیاں کے ہوتل ہیں یہ آگیا ہندک مسارا تلخلی اور آگے چلتے ہیں ہمارے جو جاجد ہوتل ہے اور وہ دیکھیں فجر بدی فور یہ فجر بدی فور سامنے مجھے چلتے ہیں ابھی دو منٹ ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں فجر بدی فور کتا دور ہے فجر بدی فور یاجد ہندک المرجان یہ روڑ ہے شہرہ عبرہیم صلی اللہ یہ روڑ ہے نماز کے طریقے مانے والا ہے زور کی حرم شیف میں اعزان ہوتی ہے تو اعزان ہوتی ہے آپ سن عبر سے نکلیں مسارا تلخلی سے نکلیں تو بڑے رام سے آپ جماعت کو پہنچ سکتے ہیں فندق دارل ایمان فندق دارل ایمان وہ فجر بدی فور اور اس کے ساتھ یہ ہے یاجد ہوتل مجھے یہ ہے مجھے 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 فندق مبارک اور یہ آگیا تابکہ فجر بدی فور اپن چنابل سے نکلتے ہوئے یہاں تک چار منٹ لگے مجھے 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 سنابل سے یہاں تک آنے میں چار منٹ لگے ہیں مجھے جبتا ہوں کہ یہ بھور نہیں ہے اب یہاں سے ارمشیو چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارمشیو کے سیند پہنچنے میں کتا ٹائم دگیا ہے یہ ہمارے ہوتل آجتے ہیں اپنا پین پیکج کے دقیباً پانچ سو سڑھے پانچ سو مکری کے فاصلے پہ خاندک دارال ایمان الخلیل یہ بھی خاندک فردوس خاندک یاد خاندک فردوس اور خاندک دارال ایمان الخلیل خوال مآکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ موسیقی 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 اور ابھی اشارہ گرانگ خیل پچھا رہے ہیں تو کچھ ہوتل کے اعظان ہونے کی وجہ سوائے نام نہیں بول سکا لیکن زوم کیا ان کا میں نے تو الحمدللہ سارے ہوتل جو ہمارے پیکج کی ہیں وہ بالکل مناسب فاصلے پر ہیں اور ان کا فاصلہ بالکل ٹھیک لکھا جائے ہے یہ فندق مرسا الجاریا اور فندق لولو الخلین تھا یہاں پر سات آٹھ دس میں چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ہوتل دور ہو گیا جاجد سے سنابل کی طرف جائیں تو تب شور کرتے ہیں لیکن ایسا کی معاملہ ہی نہیں ہے الحمدللہ میں تیسی بار آ رہا ہوں وہ فندق آ گیا فندق لولو الخلین یہ سامنے تو یہ بھی کافی مشہور ہوتل ہے اب یہ انشاءاللہ آج بنانی ہے بھی اس کی براجہ کسوا کی اس کی بڑا لوگ پرشان ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ آج عریج الفلاح اب نماز کی ٹائم میں یہ جو داخلی دروازے ہیں یہ بند کر دی جاتے ہیں اب ان کے لولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ایک سیٹ بند کریں گے تو پھر دوسری سٹھ سے جانا پڑتا ہے اس کو تو ہم اللہ دعوالے یا البرکہ والے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک قانون ہے تو حرم شریف خود اتنا بڑا ہے آپ کو اگر رائشنہ ہو آپ نے خانہ کابر پہنچنا ہے تواف کرنا ہے عمرہ کرنا ہے صحیح کرنی ہے تو آپ کے دھائی تین گھنٹے لگ سکتے ہیں یہ سارا عمل ہی اتنا ٹائم میں لیتا ہے ابھی مجھے نو منٹ اور چالیس سیکنڈ ہو گئے سنابل سے چلتے ہوئے اور بالکل ٹھیک فاصلہ بتاتے ہیں کہ آپ سنابل سے چلیں تو دس سے بارہ میٹ میں آپ حرم شریف کے سین میں پہنچیں گے یہ آگیا کلاک ٹاور اور الحمدلللہ میرا تیسرا چکر ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو برکت دے انہی کی وجہ سے یہاں بھی بیٹھے ہیں حضور کے دروار کا لنگر کھا رہے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی دیکھیں یہ انٹری تو بند کر گئی ہے اب ہمیں دوسری سیٹ سے جانا پڑے گا بابے فاتھ برکت کر دیتے ہیں کلاوز کر دیتے ہیں پھر ہمیں یہ پیشے سے جانا پڑے گا لوگ یہاں پہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ حرم شریف کا سہن ہے دو تیر منٹ کا فاسطہ ہو رہا ہے تو آپ دس سے بارہ منٹ میں ارام سے سناول سے لے کے تو حرم شریف کے سہن میں بابی عبدالعزیز کے پاس پہنچ سکتے ہیں تو اتنا بھی فاسطہ نہیں ہے مین بزار ہیں روڑ ہیں برونک لگی ہوئی ہے بڑے سکون سے آپ آزان ہو سنابل سے نکلیں یا برج بھاس سے نکلیں یا مساراتر صدیر سے نکلیں یا لاجت سے نکلیں بڑے سکون سے آپ دس منٹ کے اندر اندر حرم شریف تک پہنچیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ